اسلام علیکم جی ایک بہت ہی لوکل اور ڈومیسٹک ایشو ہے ہمارا اس وقت لیکن بہرحال اس کے انٹرنیشنل ایمپیکٹ ہوں گے یا کم از کم لوگوں پہ جو ایمپیکٹ ہوں گے وہ تو انٹرنیشنل ہی ہوں گے اس لیے اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے اور وہ ان بچوں کے بارے میں ہیں جو ہمارے بچے ڈیفرنٹ انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر فردر ایڈیوکیشن کے لیے سکولرشپ ون کرتے ہیں اور جب ان کو باہر جانا ہوتا ہے تو ان کے لیے جو مسائل درپیش ہوتے ہیں خیر وہ اس سے نپڑتے ہیں اور شاید اب بھی نپڑ رہے ہوں لیکن جس طرح پاکستان پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے ادارے جو ہیں ان کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں یہ ایک بہت شرمناک پہلو نکلتا ہے اس کا ابھی تک تو ان بچوں کو شکر کرنا چاہیے کہ ان کو سیکیورٹی کلینس نہیں لینا پڑتی اگر وہ لینا پڑتی ہوتی تو پاکستان سے باہر تعلیم حاصل کرنا جانا بالکل ہی ناممکن ہو جاتا لیکن چلیے اب اس میں بہت سارے ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے اس میں لوکل پولس سے لے کے لوکل ایم ایس سے میڈیکل سارٹیفکیٹ لے کے اور اپنی جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو انٹر بورڈ کوارڈینیشن کمیٹی آئی بی سی 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 جو ہے اس سے اٹیسٹ کروانے تک جو زلالت ان بچوں کو بھوگتنی پڑتی ہے اور ان کے والدین کو بھوگتنا پڑتی ہے وہ تو ایک روٹین کا حصہ تھی اب کرونا کا بہانہ لے کے ہمارے دفتر خارجہ نے اس کے اندر ایک اور کروچ مار دیا ہے جی اور وہ بہانہ یہ ہے کرونا کا پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ بچے فیزیکلی جاتے تھے لائنوں میں کھڑے ہوتے تھے پسینوں پسینی ہو کے اپنے کام کرواتے تھے اب دفتر خارجہ نے پابندی اور اس کے جتنے بھی پاکستان کے اندر کیمپ آفسز ہیں انہوں نے یہ پابندی لگا دیا ہے کہ جی آپ فیزیکلی یہاں پہ نہیں آ سکتے اب کوریئر کے تھرہو آئیں گے اور کوریئر کے تھرہو آئیں گے تو کوریئر کے اوپر لیمٹ لگا دیا ہے کوریئر کو بابند کیا ہے کہ اچھا تم ان بچوں کے چیزی طرح چھیر اتارو خال اتارو جو لوکل ڈیلیوری وہ ہارڈی اسی روپے کے اندر ڈیلیور کرتے ہیں وہ ساڑھے آٹھ سو روپے کے اوپر ڈیلیور کر رہے ہیں لاہور کا بچہ اگر کوئی اپنے ڈاکومنٹ بھیجتا ہے کیمپ آفسز کو اور لاہور کے کیمپ آفسزیں جو جاتے ہیں تو وہ کمپنی کو آٹھ سو ساڑھے آٹھ سو روپے آدھا کرتا ہے اب جب کمپنی سے اس حوالے سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی وہ ڈاکومنٹ ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان ڈاکومنٹ کو کھولتے ہیں اور ان ڈاکومنٹ کو کھولنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا اس بچے نے صحیح ڈاکومنٹ بھیجے ہیں اور اگر اس بچے نے صحیح ڈاکومنٹ بھیجے ہوں اگر ان ڈاکومنٹ کے اندر کو کمی ہے کوئی آئی بی سی سی کی تیسٹیشن نہیں ہوئی ہوئی یا کچھ نہیں ہوا ہوا تو وہ وہیں سے واپس موڑ کیے جاتے ہیں تو جو پرفیکٹ ڈاکومنٹ ہوتے ہیں وہ پیر کے منگل کے اور جمعیرات کے روز اسی اسی کی تعداد میں جو آفس ہے وہ وصول کرتا ہے ہیڈ آفس ایک سو ساٹھ کر لیتا ہوگا اس وقت اگر لاکھوں نہیں تو ہزاروں بچے ایسے ہیں پاکستان کے جنہیں پاکستان سے باہر جانا ہے پڑھنے کے لیے ان میں سے بیشتر کے جو سمیسٹرز ہیں ان کا آغاز جو ہے وہ سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں ہو جانا اور اگر یہی سپیڈ جاری رہتی ہے جو کہ جاری ہے تو اس کے نتیجے کے اندر یہ بچے دیفنیٹلی اپنا پہلے پریپیٹری کلاسز ہوتی ہیں منٹور کا چناہو کرنا ہوتا ہے وہاں پہ جا کے بچے نے اس کے لیے پھر اکلمائٹائزیشن کا ایک ویک ہوتا ہے پھر وہ بڑے نخلے ہوتے ہیں جی وہاں پہ خاص طور پر انہوں نے پاکستان کی کریم اٹھائی ہوتی ہے تو یہ بچے جو کہ سکولرشپ ون کر کے جاتے ہیں کہ وہ والدین بھی جو اپنے ساری عمر کی کمائی جو ہے وہ جھونک دیتے ہیں کہ جو ہمارا بچہ باہر پڑھنے جائے اس کے لیے بھی یہی مسائل اب یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ کافی مطلب کہ لور میڈل کلاس یا سفید پوش گھرانوں سے تعلق ہوتا ہے اب آپ یہ نہ سمجھئے کہ ہم کوئی حکومت پہ یا ڈبا پیر کے اوپر یا جو ہے لوگوں سے خیرات لے کے بھیک لے کے کھانے والے شاہ محمود قریشی کے اوپر کوئی تنقید کر رہا ہے نہیں نہیں سہولت انہوں نے فراہم کی ہوئی ہے اور میں نے یہ اگر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھی ہوتی تو میں یہاں پہ بیان نہ کر رہا ہوتا آپ جائیں وہاں پہ بات کرنے کی کوشش کریں تو وہ جو ہے نا گردن کے سریعے اس سے دی سریعے کی گردن والے دفتر خارجہ کے چمونے جو ہیں جو غلطی سے سی ایس ایس پار کر گئے تھے ہم نے بھی پاس کیا ہوا ہے کوئی اتنے بڑی بات نہیں ہوتی وہ غلطی سے سی ایس ایس پاس کر گئے تھے بچاری لور منٹیلٹی کے لور لوگ جو ہے جو ہمیں گھٹیا سمجھے ہم اس کو اس سے زیادہ گھٹیا سمجھتے ہیں وہ جو گھٹیا اور ظلیل ترین لوگ اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ انسان کو اندر گھسنا نہیں دیتے ان کی بہن جو ہے نا حریم شاہ وہ ٹاگ مار کے دروازہ کھولے تو وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ اندر جا کے جناب اپنی ویڈیوز بنائے اور اس کو اپلوڈ کرے وہ بڑا کمال کا ہے لیکن یہ جو ذہین بچے ہیں جو کہ سکولرشپ وینر ہیں ان کے لیے دفتر خارجہ کے رستے کھولے ہوئے نہیں آئے ہا ہا ٹھیک ہے ان کو ظلیل ہونا پڑے گا وہ کوریئر کے دفتر جائے اب اندازہ کیجئے کہ لوکل کوریئر ہے ڈیلیوری ہے ایک سٹیمپ لگنی ہے اور وہ سٹیمپ ہو کے واپس آنی ہے اکیس اکیس دن تک بچوں کے ڈاکومنٹ وہاں پہ فسے رہتے ہیں یار یہ تو ہمارا اپنا ملک ہے نا اپنا دفتر خارجہ ہے نا اس کو کیا اتنی آگا یہی ڈاکومنٹ جاتے ہیں ایچی سی کے پاس ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کے پاس ہائر ایڈیوکیشن کمیشن تیسے دن آپ کو لٹا دیتا ہے کوریئر کی بات کر رہا ہوں وہ تیسرے دن یہ ڈاکومنٹ بچے کو لٹا دیتا ہے لیکن ایچی سی جو اس وقت جو دفتر خارجہ جو ہے نا وہ جناب میں ایک کس دن ایک کس دن لگے ہوئے ہیں اور ان بچوں کے کوئی آواز نہیں ہے بھلا کیوں آواز نہیں ہے یہ نے سمجھے مہنگور کوئی تنقید کرنا انہوں نے سعودت میں فرام کی ہوئی ہے اور یہ بات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کہ گلے کے اندر وہ ٹائگر ٹائگر ڈاگی کا نام نہیں لے گرہ میں کسی کتے کی بات نہیں کر رہا وہ جو عمران خان صاحب کے ٹائگر ہے ان کے جو بیجز لٹکائے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں درہلے سے جناب وہ اندر جاتے ہیں اور وہاں سے وہ چھے چھے پارٹیاں انہوں نے ساتھ میں بکڑی ہوتی ہیں چھے چھے بچوں کو گیرہ ہوتا ہے اور وہ جناب اندر سے جا کے ٹیسٹیشن کروا کے اور واپس باہر نکلاتے ہیں یا ٹائگرز کو آپ نے ابلائٹ کرنا ہے کہ وہ کوئی چار پیسے بنا لیں تو کوئی اور بھی طریقہ ہو سکتا ہے قوم کے مستقبل سے تو نہ کھیلیں یا پھر آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے کسی بھی ایجنٹ سے رابطہ قائم کریں وہ آپ سے چار ہزار چھے ہزار آٹھ ہزار جتنے بھی آپ کا سودہ ہو جائے وہ لے گا اور سیم ڈے آپ کو دو گھنٹے کے اندر کروا کے وہ ٹیسٹیشن لائے گا اور جینوائن اٹیسٹیشن ہوگی یہ بھی نہیں کہ ان جینوائن اٹیسٹیشن ہوگی یہ کیا مزاق بنا ہوا ہے یہ جو ڈبا پیڑ ہے اس کو یار کوئی شرم دلاو کہ کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے کوئی غیرت ہوتی ہے کبھی ساری عمر کبھی اپنے پلے سے کما کے کھایا ہو تم نے تو تمہیں احساس ہونا جو یا لیڈر ہو جو سارے اگے کٹھے گیتے ہو چولی چوک قسم کے حضرات یہ چولی چوک صاحب جو ہیں ان کو کوئی بتائے کہ یار یہ اس طرح ملک نہیں چلتے نہ اس طرح ادارے چلتے ہیں یہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے اور ہم جو ہے وہ تمہارے ساتھ تو خیر کیا کریں گے جو اللہ تمہارے ساتھ کرے گا لیکن ان بچوں کی بدوائیں نہ لو یار یہ بیچاروں نے بڑی مشکل سے وہاں پہ اپنے لیے پلے سکیور کیا ہے تین دن کا کام ایک دن کا کام ہوتا تھا بچے جاتے تھے فیزیکلی اور اٹیسٹ کروا کے واپس آ جاتے تھے کرونا ختم ہونے کا اعلان ہو گیا اس حکومت میں لیکن یہ بدکاری جو ہے یہ جاری ہے ان کی طرف سے اور یہ جو بدکار بیٹھے ہوئے ہیں دفتر خارجہ میں اور مہا بدکار جو ہے ان کا جو اوپر بیٹھا ہوا ہے جس کے موں سے تھوکیں برامد ہوتی ہیں میں گلہ کر دیتا ہے یہ شخص بلتے ہوئے جلی آدمی جو ہے یہ جلی آدمی جو ہے یہ جلی شخص جو ہے جو جب بولتا ہے وہ اسے جھوٹ بکتا ہے اور جب بولتا ہے میں اب کیا کہوں پرسنل کریکٹر کی بات آ جاتی ہے میں نے جس کی جو ہے برینڈ بیسٹر حریم شاہ جیسی لڑکیاں ہیں اس شخص کے کریکٹر کے بارے میں ہم کیا بات کریں زبانہ سارا جانتا ہے یار اس کو شرم نہیں آتی یہ ہمارے افت ماب ذہین بچیوں کی توہین کر رہا ہے یہ شخص اور یہ اس کے زیر تحت جتنا بھی ڈپارٹمنٹ ہے ایک ڈپارٹمنٹ کا حال نہیں ہے ہر پاس ایئی حال ہے یار کرونا آپ نے خود نوٹیفکیشن جاری کیا ہے کہ پچھلے ہفتے ختم ہو گیا عید کے فوراً بعد ختم ہو گیا کرونا ذلفی بخاری صاحب کا پریشر ہے نا سمجھا کرو نا آہو تیاریاں ہو رہی ہیں نا اگڑیاں ٹھیک ہے وہ تو کرونا آپ نے کھول دیا نا تو دفتر خارجہ میں بھی کرونا کھول دے نا دبا پیٹس آئی ٹھیک ہے کبراندیکم آئی کھانا اللہ ساڑھے بچیاں نے مستقبل نہ کھے ڈنڈے ہیں آہ بس گزارش ہے کہ یہ میں نے جونکہ اس حبس ہے بہت زیادہ بادشیں ہو رہی ہیں آہ لہور میں کراچی کے کیمپ آفسز میں اندرون سندھ سے بچے آتے ہیں اور ان کی بھی حالات جو ہیں وہ ہم تک پہنچائے گئے ہیں آہ لہور میں گجرات سے گجرانوالا سے فیصلہ باد سے بچے جو ہیں اب ایشو یہ ہے کہ جب ان کے بیس بیس اکیس سے کس دن کالوات فنسے رہتے ہیں تو پھر وہ بیسپریٹ ہو کے آتے ہیں اس کے بعد ان بچوں نے ایچی سی میں جانا ہے ایچی سی کے بعد انہوں نے متعلقہ امبیسی میں جانا ہے متعلقہ امبیسی والے جو ہیں آہ وہ اس جب جن بچوں کو وہ ویزا دیتے ہیں ظاہرہ وہ اس کو مارکیٹ کریں گے نا جی ان کا امبیسڈر ان بچوں کو جس جس ملک میں جانا ہوتا ہے وہ ایک ڈینر پہ انوائٹ کرتا ہے اسلام آباد میں اپنے گھر میں ان کو اپریشیڈ کرتا ہے کہ جناب آپ نے یہ سکولرشپ ون کیا امریکن امبیسٹر جو امریکہ بچے جا رہے ہوتے ہیں ان کو اپنے گھر میں انوائٹ کرتا ہے اور اگر ان ناہلوں کی وجہ سے نلائکوں کی وجہ سے سرٹیفائیڈ کرپٹوں کی وجہ سے وہ بچہ وہ ایک ڈینر میں اس کر جاتا ہے تو اس کی تو لائف ٹائم اچیومنٹ تھی نا کیا خیال ہے اچھا پھر سپٹمبر کے پہلے ویک کے اندر وہاں پہ ایکٹیوٹیز کا آغاز ہو جانا ہے اور وہاں پہ بہت سارے اس بچے کے ناز نخرے ہوتے ہیں اس نے اپنا منٹور جا کے سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے وہاں پہ اس کی جو ہے وہ سیشن ہونے ہوتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اس کی پروفیسروں کے ساتھ سٹنگ ہونی ہوتی ہے وہ سارے بھی وہ مس کر جائے گا ان نلائکوں کی وجہ سے پھر میکسیمم دس تک ہر یونیویسٹی کے اندر جو ہے وہ سمیسٹر شروع ہو جاتا ہے یہ سارا کچھ وہ بچہ مس کرے گا اور صرف اس وجہ سے کہ کچھ افسروں کی کچھ بابوں کی گردن کے اندر سریعہ ہے اور اوپر بیٹھا ہوا شخص جو ہے انہاں صرف کہ نلائک ہے بلکہ کرپ بھی ہے آج کے لیے اتنا ہی اور ہمارا یہ بیلوگ اپلوڈ ہونے تک ان بچوں کی سانیاں اگر مشکلات جو ہیں وہ سانیوں میں نہیں بدلتی تو یقینا ہم پھر دوبارہ یہی تبادہ لے کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ آپ کو سانیاں تا کرے اور سانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی تفیق بتا کر